آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں تماشائیوں کو بی سی سی آئی کے جانب سے مفت پانی پراہم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے کرکٹ کے شائقین جو ہیں لاکھوں کروڑوں سالوں سے اس اعلان کے منتظر تھے جے شاہ صاحب کا شکریہ ورلڈ کپ کے شیڈول میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے آگستان سری لنکا کی سریز اپنے اختتام کو پہنچی خلقی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کیوں میں نے وہ ویڈیو بنائی اور پرچھات میں آپ سے یہ بھی بادہ کیا تھا کہ پاکستان سری لنکا کی سریز کا اوورویو آپ سے شیئر کروں گا اس پہ بھی بات کریں گے اور ایشیا کپ کے لیے پاکستان کے ممکنہ اسکوارٹ پہ بھی بات کریں گے ان سب باتوں کے ساتھ میں حاضر ہوں اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں ورنہ آپ کو ورلڈ کپ میں سٹیڈیم میں مفت پانی نہیں ملے گا اس سے پہلے ورلڈ کپ کی خبریں ورلڈ کپ کے بارے میں اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے آئی سی سی اور بی سی سی ایمیل کے ورلڈ کپ کے شیڈول کو تھوڑا سا چینج کرنے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ ورلڈ کپ کے میچز کی ٹکٹ کی پروخت کا دیڑھ جو ہے وہ تھوڑی سی پاسپون ہو گئی ہے اور ایک دو دن میں اب یہ نیا شیڈول اناؤنس کیا جائے گا کیونکہ اس شیڈول میں کچھ ایسے میچز آ گئے تھے جو ریلیجیس فیسٹیول سے ٹکرا رہے تھے اس کو ان کے حساب سے اکومیوڈیٹ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد زینا فائنل شیڈول اناؤنس ہو گئی یہ کوئی بہت بڑی چینجز نہیں ہوں گی ہفتے کا میچ اتوار کو ہو جائے گا اتوار کا میچ پیر کو ہو جائے گا بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا اوہرال ترنریری ترطیب یہی رہے گی کیونکہ اتنا بڑا ٹورنمنٹ ہے اس کو پوری طرح سے چینج کرنا ہے اب اس وقت میرے خیال میں ناممکن ہوگا ساتھ ہیں دوستو پاکستان سری لنکا کی یہ جو سیریز تاریخی سیریز ہے اب ہر سیریز یہ تاریخی ہوتی ہے اور ٹیسٹ میچ کیونکہ آپ کو میں اب ایک بات بتا دو جب ہم چھوٹے تھے اور کرکٹ دیکھنی شروع کی تو اس وقت ہمیں ایک لفظ پتا چلا ہے کہ کرکٹ جو ہے اس میں ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے میںتیمیٹکس والے جو لوگ ہیں اس کو اسٹیٹس کہتے ہیں عام لوگ اس کو ریکارڈز کہتے ہیں میچ میں ریکارڈز بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں اور نئی سے نئی چیزیں لائی جاتی ہیں اس سے پہلے کی سنچری ٹی کے بعد کی سنچری ایک ایک بات کا حساب رکھا جاتا ہے یہنی سب باتوں کو اس میچ میں جو کچھ اچھیو ہوا اس سیریز میں جو کچھ ایس طرح کے خاص باتیں ہوئی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات بابا رازم بابا رازم جو تین ہی لنگوں میں سب سیونٹی سکس رنز بنا سکے لیکن اس کے باوجود وہ ایک نیا ریکارڈ بنا گئے ہیں بابا رازم پاکستان کی جانب سے نمبر آف ٹیسٹ میچز کے لحاظ سے اوے سیریز میں سب سے زیادہ میچ جیتنے والے کپتانوں میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں یہ دوسرا نمبر ان کا نمبر آف میچز کے پوائنٹ اویو سے ہے سب سے زیادہ میچز جو ہیں وہ مزبہ کی کپتانی میں جیتے گئے تھے دس میچز لیکن وہ بتیس میں سے دس میچز جیتے گئے تھے جبکہ بابا رازم کی کپتانی میں اوے سیریز میں دس میں سے آٹھ میچز جیتے ہیں اور اگر اوے سیریز کی بات کی جئے تو بابا رازم پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب ٹیسٹ کرکٹ کپتان بن گیا ہے دیکھیں جس نے کچھ نہیں کیا اس کو اتنا کچھ ملے تو پھر سوچیں جنہوں نے کچھ کیا ہے انہوں نے کیا کیا ریکارڈ بنائے ہوں گے پاکستان سری لنکا کے خلاف سری لنکا میں سب سے زیادہ ٹائم میچ جیتنے والی ٹیم بن گئی ہے پاکستان سری لنکا کے خلاف سری لنکا میں جارہ ٹیسٹ میں جیتے ہیں جب انگلینڈ اور انڈیا نے نو نو ٹیسٹ میں جیتے ہیں یہ بھی ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے افریدی نے اس ٹیسٹ سریز میں اپنے سو وکٹوں کا سنگے میل عبور کیا اگرچہ شاہین آفریدی اس ٹیسٹ سریز میں اتنا اچھا شاندار پرفارمنس نہیں دے سکے لیکن اس پچھ پہ شاہین آفریدی کی یہ پرفارمنس بھی یقین کریں بہت شاندار ہے یہ پچھ پاسٹ بولرز کے لیے تو بنائی نہیں گئی تھی بلکہ یہ پچھ تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ پاسٹ بولر دورہ کرنے سے انکار کر دیں کہیں کہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ جا کے کیا کریں کہ عبدالشفق سری لنکا میں اوپنر بیٹسمن میں ہائیسٹ سکور میں دوسرے نمبر پر آگئے اس سے آگئے صرف ماروان عطا پتو ہیں وہ بھی دو سو ایک رہنے لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ آٹ ناٹ آٹ اور آٹ کا ہے حکستان کو ایک بلکل نیا ایک چیتہ ملا ہے یہ نیا اوپننگ بیٹسمن ملا ہے اب آتے ہیں دوسرے بیٹسمن کی طرف وہ ہے سو شکیل سو شکیل پاکستان کی جانب سے سری لنکا دبل سنچری بنانے والا پہلا بیٹسمن بنا اور ساتھ سو شکیل نے ایک نیا ورڈ ریکارڈ بنایا یہ دنیا کا پہلا بیٹسمن ہے جس نے اپنے کیریئر کے پہلے سات میچز کے ہر ٹیسٹ میچ کی کسی ایک کم سے کم ایک اننگ میں ففٹی پلس سکور کیا ہے اس سے پہلے پانچ بیٹسمنوں نے چھے ٹیسٹ میچز کا ریکارڈ بنایا تھا پہلے ٹیسٹ میچ میں اس نے یہ ریکارڈ برابر کیا اور ساتھ میں میچ میں نیا ورڈ ریکارڈ بنا دیا اور دوستو یہ ایک ایسا ورڈ ریکارڈ ہے جس کو توڑنے کے لیے کسی نئے بیٹسمن کو آنا پڑے گا اور پھر اس کو آٹھ ٹیسٹ میچ میں لگتا ففٹی پلس سکور بنانے ہوں گے سوشے کے لیے سیریز میں دو سو پچانوے رن بنائے اور یقینا پہلے ٹیسٹ میچ کی جیت کا ہیرو پس سنچری اس میچ میں پاکستان کے لیے وہ فاؤنڈیشن بچھا کے گئی تھی جس کی وجہ سے پاکستان وہ میچ آسانی سے جیت گیا ادر وائز اگر اتنے رن نہیں بنائے ہوتے تو شاید پاکستان کو وہ میچ جیتنا مشکل ہو جاتا آغا سلمان آغا سلمان ایک سرپرائز پیکیج نکلا ہے آغا سلمان اس سیریز کا من آف دی سیریز اس سیریز کا من آف دی سیریز ہے دو سو اکیس رن بنائے ہیں اور صرف ایک بار آؤٹ ہوا ہے سنچری بھی شامل ہے تین وکٹیں بھی لی ہیں لیٹ آرڈر بیٹسمن پاکستان کی جانب سے بہت دنوں سے ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی ایک ایسا مستنل لیٹ آرڈر بیٹسمن ہو جو پانچ چوتھے وکٹ گرنے کے بعد چھٹے نمبر پر آئے اور اس کے بعد وہ آخر تک جائے اور آغا سلمان میں یہ صلاحیت پوری طرح سے موجود ہے تین تین ایننگوں میں دو دفعہ یہ ناٹ آؤٹ رہا ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے یہ آغا سلمان نے پاکستانی ٹیم کی نا شیپ چینج کرتی ہے دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستانی ٹیم میں جب تک عبدالرزاق اور عزر محمود وسیم اکرم اور مہین خان تھے یہ چار کھلاڑی ایسے تھے جو پورے بیٹسمن تھے اور یہ آخر میں آتے تھے پانچ بھی وکٹ کے بعد آتے تھے اور اس کے بعد یہ اتنے رن بنا دیتے تھے کہ اوپر والے اگر بھیر بھی ہو جائیں تو یہ اس کو پورا کر دیتے تھے ہماری ٹیم کی کنفیگریشن جو ہوتی نا اس زمانے کے بھی جو بیٹسمن تھے سلیم ملک اجازمت وغیرہ یہ سارے جو آگے پیچھے فراب ہو جائے لیکن یہ نیچے چار جو ہوتے ان میں سے کوئی ایک کا تو چل ہی جاتا تھا پاکستانی ونڈے ٹیم میں خاص طور پر ایک جو فرق تھا وہ حفیظ حفیظ کو آپ کچھ بھی بولیں لیکن حفیظ ایک ایسا کھلاڑی تھا جو دس ہور کا بولر تھا اور اوپنر تھا یعنی ایسے جو کھلاڑی ہوتے ہیں جو دونوں سائٹ میں پورے مکمل ہو آل راؤنڈر نہ ہو بیٹنگ آل راؤنڈر یا بیٹسمن آل راؤنڈر نہ بلکہ بیٹسمن بھی ہو اور بولر بھی ہو حفیظ پورا بولر اور پورا بیٹسمن تھا حفیظ کی وجہ سے پاکستانی ٹیم بہت آرام سے ایک ایکسٹرا بولر ایٹ کر لیتی تھی اب آغا سلمان میں یہ سلائے آغا سلمان بہرحال اتنا ٹیز تو نہیں ہے آغا سلمان کو بھی اتنا تو چیکنی کیا گیا کہ ونڈے میں پورے دس ہور کرائے لیکن ہم آغا سلمان کو اگر وہاں تک لے جائیں اور یہ چھ آٹھ ہور بھی کرا دے تو ہم ایک ایکسٹرا بیٹسمن کلانے کے قابل ہو جائیں گے اور حفیظ کے جانے کے بعد جو پاکستانی ٹیم میں یہ گیپ آیا تھا یہ گیپ پورا ہو جائے گا نصیم شاہ کی تعریف میں پہلے کروں گا ایک ایسی پچ جو فاسٹ بولرز کے لیے موت کا کواں تھی وہاں نصیم شاہ نے اپنی شاندار سپیڈ بولنگ کے ذریعے نو وکٹے حاصل کی ہیں نصیم شاہ نے اس سریز میں بہت اسپائر کیا ہے عام طور پہ میں ایک بات بولتا ہوں کسی بھی بیٹسمن کو اس وقت تک سر پہ مت بٹھاؤ جب تک وہ آسٹریلیا ان لینڈ اور ساؤت اپریقہ میں پرپاروس نہ دے اور اس وقت تک کسی فاسٹ بولرز کو سر پہ نہ بٹھاؤ جب تک وہ انڈیا پاکستان یا سری لنکا کی اسپن پیچوں پہ کمال نہ دکھا ہے تو نصیم شاہ نے وہ کمال دکھا دیا ہے سری لنکا کی مردار اسپن سپورٹ پیچز پہ اس نے نو وکٹے لے کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ آنے والے وقت کا سب سے بڑا بولر بننے والا ہے ویسے بھی سیم شاہ نے اس سریز میں پچاس وکٹے پوری کی ہیں پہلے ینگسٹ بولرز میں یہ تیسرے نمبر پہ پہلا ینگسٹ بھی ہمارا اپنا آمیر تھا میرا ہمنام آمیر دوسرے نمبر پہ ویٹوری اور تیسرے نمبر پہ نصیم شاہ ہے جبکہ نومان علی اور عبرار ان دونوں کھلاڑیوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر ان کو بابر نے بیک کیا اور ان کو سپورٹ کیا ہے تو انہوں نے پروف کیا ہے اور دو ٹیسٹ میچ کی سیریز میں دونوں نے دس دس وکٹے لیئے دس دس وکٹے عبرار اور نومان لے گئے نو وکٹے نصیم شاہ لے گیا چالیس وکٹوں میں سے انتیس ان تینوں نے آپس میں بات لیں چھے وکٹے اشاہین آفریدی کو دو وکٹے آغا سلمان کو اور دو رن آؤٹ ہوئے پاکستان نے چھٹا بولر پرائی نہیں کیا اس سریز میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کہیں پہ بھی سری لنکا اس پوزیشن میں ہی نہیں آیا کہ پارٹنرشپ کو بریک کرنے کے لیے کسی پارٹ ٹائم بولر کو انٹروڈیوز کیا جائے ہمارے مین بولرز نے ہی سری لنکا کے قدم اکھار دی ہے اور ایک دفعہ بھی ہمیں پارٹ ٹائم بولر کی یاد نہیں آئی چلتے چلتے ایک ریکارڈ میں بتانا بھول گیا تھا آغا سلمان نے ایک اور ریکارڈ قائم کیا ہے جب اس نے ایک سیشن میں سنچری بنائی ہے ایک سیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سیشن تین سور کا ہوتا ہے جب ہم چھوٹے تھے کرکٹ دیکھنے شروع کی تو زمانے میں ہم سنتے تھے کہ ماجد خان ایک ایسا بیٹس میں نے جس نے لنچ سے پہلے سنچری بنا دی یہ لنچ سے پہلے سنچری کا مجھے کبھی سمجھ بھی نہیں آئے کہ اب یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے دن کے لنچ سے پہلے بنا دی یہ دوسرے دن کے لنچ سے لیکن بعد میں آہستہ سے پتا چلے کہ لنچ سے پہلے سنچری کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیشن تین گھنٹے دو گھنٹے کا جو ہوتا ہے اس میں تیس سور ہوتے ہیں اس کے اندر آغا سلمان نے دوسرے ٹیسٹ میں جو تھرڈ سیشن ہوتا ہے ٹی اور اینڈنگ تھرڈ سیشن ہوتا ہے اس میں سنچری بنا کے اپنا نام ریکارڈ کر آئے اس کے علاقے ماجد خان اور آغا سلمان کے علاوہ انزماملت کے پاس یہ ریکارڈ ہے جس نے ایک سیشن میں سنچری مکمل کی ہے یہ ینگ سٹرز ہیں یہ بالکل نئے کھلاڑی ہیں پاکستان کے سینئر کھلاڑی جو ہیں وہ بابا رازم جیسے ینگ ہیں تو ہماری ینگ سٹرز کی کیا بات ہے نومان علی پیچھ ہے تھوڑی سی عمر زیادہ ہے لیکن پاکستان کے پاس اس وقت یہ جو ٹیم آئیے یہ بہت لمبی ریس کے گھوڑے ہیں یہ بہت دینوں تک کھیلتے رہیں گے یہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں ابھی ان کی شروعات ہو رہی ہیں دنیا میں اس وقت باقی تمام جو ٹیمیں ہیں ان کے پاس زیادہ تر سینئر کھلاڑی ہیں وہ جا رہے ہیں اور یہ تلو ہو رہے ہیں پاکستان کے ان کرکٹرز کی جو کرکٹ جس طرح سے تلو ہو رہی ہے یہ ایک نویز سنا رہی ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کرکٹ کا ہوگا اب پاکستان کی پہلی ٹیئر مین لائن بیٹنگ کو دیکھتے ہیں پاکستان کی پہلی مین ٹیم کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم امرجنگ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہ صرف پلیئرز موجود ہیں بلکہ ہلک پلیئر کا ایک بیک اپ سپورٹ بھی موجود ہے اور سپورٹ کا بھی سپورٹ موجود ہے اور یہ سب صرف اور صرف پی ایسل کی وجہ سے ممکن ہوا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس وقت محفوظ ہاتھوں میں اب آخر میں ایشیا کپ کے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے سکوارٹ کے بارے میں میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کو پندرہ رکنی سکوارٹ بتاتا ہوں آپ مجھے بتائیے گا آپ مجھ سے متفقے کے نہیں بخر زمان امام الحق شان مسود بابا رازم رزوان حارس عبداللہ شفیق سعود شکیل افتخار شاداب نسیم شاہ شاہین آفریدی حاریس رعوف سیم جونئر اور اسامہ میر آپ مجھے بتائیں ان میں سے کسی زیادہ سے زیادہ آپ سعود شکیل یا عبداللہ شفیق میں سے کسی ایڈ کرنا چاہیں گے ادروائز یہ میرے نظر میں ایک آئیڈیل ٹیم ہوگی حاریس کو ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس ایک عدد وکیٹ کیپر بیک اپ میں ہونا ضروری ہے حاریس صرف بیک اپ سپورٹ وکیٹ کیپر ہوگا اور ادر اب حاریس کے وکیٹ کیپر کے ساتھ ساتھ حاریس کیونکہ ایک اچھا بیٹسمن بھی ہے تو کسی بیٹسمن کے ملیں گے اگلے کسی ویڈاو کے ساتھ شکریہ